پولینیشن پولینیشن کیا ہوتے ہیں؟ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں پولین گرینز آف سٹیمن اس کو سٹیمن کہتے ہیں اس کا آف سٹیمن پولین گرین کٹیمز م esses مos Gospel سٹیگما میں اس سے کس سٹیگما اس پروسسز کو پولینیشن اس پروسسز کے مفضل سےydi see مل sexلز خلالی Wenn وہ Pomeys کہتے ہیں اور یہ یہاں سے ٹراسٹر کہتے ہیں یہ ایجنٹس کے طرح وہ ایجنٹس کونوں سے ہوتے ہیں؟ وینڈ ہوتی ہیں انسیکٹ، اینیمال اور وارٹر یہ ہمارے پاس ایجنٹس ہیں جو کہ پولینیشن کی پروسس میں ہیلپ کرتے ہیں نیچے ہم پارٹس آف لار پڑتے ہیں پارٹس آف لار کون سے ہے؟ جو ہمارے پاس آف لار ہیں ان کے چار پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیٹل، سیپلز، کارپل اور سٹیمن سیپلز ہمارے پاس پروٹیکٹ کرتے ہیں فلار کو سن سے اور رین سے تاکہ یہ جو اس کی پیٹلز ہیں اس میں سے نکل نہ جائیں ٹوٹنا جائیں اور یہ جو کلر پارٹ ہے اور ریٹریکٹر پارٹ ہے اسے ہم کہیں کلر پارٹ جو ریٹریکٹ کرتے ہیں انسیکٹ کو اور دوسری انیمال کو پولینیشن کے لئے اسے ہم پیٹلز کہتے ہیں اور سٹیمن کیا ہے اس میں جو میل ریپروڈکٹیو آرگن ہے اسے سٹیمن کہتے ہیں اس کی سٹکچرز ہیں وہ کنسسٹ کرتے ہیں ٹو پارٹس پہ انثر اور فیلمنٹ میں اور انثر میں کیا پریزنٹ ہوتے ہیں اس میں پولین گرینز پریزنٹ ہوتے ہیں کارپل کیا ہمارے پاس کارپل ہے یہ فیمال ریپروڈکٹیو آرگن ہے یہ کنسسٹ کرتے ہیں تین پارٹس پہ سٹیگما، سٹائل اور آوری میں اور آوری میں کیا پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس آوریول پریزنٹ ہوتا ہے حب اب کائنز آف پولینیشن ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پولینیشن ہوتی Paris انęشن پولینیشن کی ٹو Kards ہوتی ہیں ایک اس انتر طرم دسٹیب یا انتر فلاہر میں ایک ہی فلائر میں یا دوسرے فلائر ایک ہی پلانٹ کے سیم پلانٹ میں ہم کہتے ہیں سیل پولینیشن جیسے کہ یہ والی پولینیشن کے در کے در ہوتی ہے پی میں ہوتی ہے ٹومیٹر میں ہوتی ہے رائس پلانٹ میں ہوتی ہے اس کو ہم سیل پولینیٹڈ کہتے ہیں اب جب یہی پولین گرین جب ترانسفر ہوتی ہے انتر او دا فلائر ایک پلانٹ کے انتر سے پولین گرین ٹرانسفر ہوتی ہے دوسرے فلائر کے سٹیگمہ میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کروس پولینیشن یہ اکثر ہوتی ہے پاپلر ویلو میں اپل میں پاپایا ٹریز میں ہوتی ہے یہ سر میں کروس پولینیشن ہوتی ہے کروس پولینیشن میں کیا ہوتی ہے کروس پولینیشن یہ کیا ہونا چاہیے کچھ کچھ باتیں بہت ضروری ہیں کہ سب سے پہلے دونوں کی پلانٹ ہیں ان کے فلائر سیم ٹائپ میں گروہ کرنا چاہیے پھر اس کے بات یہ ہے کہ ان دونوں پلانٹ کو نزدیک ہونا چاہیے دوسری بات کیا آئے گی کہ یہ جو کروس پولینیشن سے جو پلانٹ پروڈیوس ہوتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اس کمپیرٹو سیل پولینیشن مقابلے میں سیل پولینیشن کے مقابلے میں جو پلانٹ سیل پولینیشن کے طرح جو پلانٹ پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کروس پولینیشن آرے پلانٹ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان میں کیا ہے کہ ان کی جو شارج کی ہوتی ہے ایک سپیشل فیچر ہوتے ہیں خاص حسوسیات ہوتی ہے مسال کے طور پارے ان کے کلر پیٹلز ہوتے ہیں لونگ ہوتے ہیں پولینیٹر کے جامٹر آپ نے ایکٹر استعمالیzer میں ایکٹر سے جاتا ہے اپنے انہائی bottom پولینیٹر کےworthی ضائع ہیں ہم پولینیٹر کے لیلے چھوٹ ایسایوں کے لیلے پراملائے میں معلومات sincola سبجہ اس کے لیلے حضر کوئی کرتا ہی ہیں ایکیہوں نے پولن نیچ کو سٹیگموں کے دلاغی تھے سوچے پولیئنیٹر کیا ہوتی ہے ہمم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم پولینیشن بائی وینڈ پڑھیں گے کہ پولینیشن بائی وینڈ میں کیا ہوتا ہے وینڈ کیا کرتا ہے پرولیم کی وینڈ کو لیتا ہے ایک فلار کے اسے اڑھا کے دوسرے فلار تک لے جاتا ہے اور جو وینڈ پولینیشن کیلئے کیا ضروری ہے کہ اس کے سٹیمن مطلب فیمیل اور میل ریپرڈکٹیو آرگن کیا ہونے چاہیے وہ بڑے ہونے چاہیے وینڈ پولینیشن پر اس کے سٹیمنٹ کو کونپرڈی پیوجی کرتا ہے غاوسیں گراثر کے خو Н vaanہمیں پidable ہیں آگے میں پھر کو پولینیشن بائی اینیمل کے استخدمات مستند کے سٹیمنٹ کے قصOD لیوری ہے کئی بھی کاملی شکرے ب Human جب سٹیمنٹ سے فلار کوié گلتا ہے جو فلار کی طرف ستیروں خلال.. جو اس کی پیٹلز ہیں اس کا برائٹ کلر ہوتا ہے اس کی چامنگ شیپ ہوتی ہے ابسورد سی شیپ ہوتی ہے اس میں نیکٹر پریزنٹ ہوتا ہے اور اس فلار کی ایک پیاری سی سمیل ہوتی ہے جو انٹرک کرتے ہیں انیمالز کو اپنی طرف اس کے پولن گرنز رفت ہوتے ہیں اور ساتھ سٹکی ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی انساکٹ ان پر بیٹھتا ہے یا کوئی انیمالز کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی بارڈی کے ساتھ سٹک کر دیتے ہیں اور موو کر دیتے ہیں ایک فلار سے دوسرے فلار کی طرف اب اس نام اگزامپل کے طور پر انہوں نے دی ہوئی ہے کہ پولن گرنز سٹک کرتے ہیں بیس کی بارڈی پر حاصل پر جب ہانی بھی ایک فلار سے دوسرے فلار سے نیکٹر کولیکٹ کرنے کے لئے جاتی ہے تو یہ ان کے بارڈی کے ساتھ سٹک کرتے ہیں اور پھر اسی طرح پولن گرنز موو کر دیتے ہیں نیکٹس راگ ہے ہمارے پاس کے پولینیشن بائی وارٹر کے پولینیشن کیسے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کامن نہیں ہے یہ پولینیشن لیکن کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے پولن گرنز وارٹر میں ریلیز کر لیتے ہیں پولینیشن کے ساتھ سے آ چاہتے ہیں جیسے وارٹر موو کرتے ہیں بھی بائی پولینیشن بھی موک کرتے ہیں اور دوسرے پولینیشن تک پہنچتا ہے کس کیا گیا ہائیٹرولا کی آگئی ویلیس نیریہ کیا گی کیا ہمیں پاس ایکوائیٹک پلانٹ جنہیں water polliner جیسم پلانٹ پلانٹ بھی کہہ تکتے ہیں ویلیس نیریہ کے اپاس ایکوائیٹک پلانٹ جس میں cross pollination ہوتی ہے اس میں کون reign basic planting اب کیا ہے اس ہی صلیت کرنے ان país پلانٹ اور انےбуرمان